آئیں انتظار جوں گھڑیوں ختم کندے آؤں گزارش کندس محترم قاضی مطی اللہ صاحب جے خدمت میں تو وہ چند آئیں تاں ساں مخاطب تھے ہیں محترم جناب قاضی مطی اللہ صاحب دامت برکات ملالیہ الحمدللہ وحدہ صلاة والسلام علیہ من لا نبی بعد نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا مشویر لا لا مثل لہو ولا مثال لا والد له ولا ولد لا ازلی ابدی احدی سمدی فردی فریدی دے مومی لا اول له ولا آخر لا لا ظاہر له ولا باطن لا ثم نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہدو النسیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدن عبدو ورسولو ارسلہو بالحق بشیرا ونزیرا ودائیا للہ بی اذنه وسراجا منیرا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الظحبان الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احب الیہ من بالده وولده والناس اجمائی صدقتا یا رب العالمین اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ مجھے سن رہی ہیں تو ایک دفعہ محبت سے دروش رہی پڑھ لیں آج کی اس خوبصورت حمدونات کانفرنس ڈسٹرک جام شورو سندھ میں پروگرام کے چیف آرگنائزر شیخ محمد عبداللہ کوستانی ان کی پرخلوص دعوت پر طویل سفر کر کے آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سٹیج بر علماء کرام شوراہ کرام ناد خان حضرات تشریف فرما ہیں مجھ سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے بعد بھی چلتا رہے گا مجھے جو کوستانی صاحب نے شیخ عبداللہ صاحب نے حکم دیا میں اس حوالے سے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر کے جلدی اجازت مانگ لوں گا گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو مجسر تیری رحمت کا سہارہ تنہا ہے اکیلا ہے تُو یکتا ہے احد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا اے خالقِ کل آپ اپنی حکایت کا گوارتو کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گوارتو آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ شجدہ ابلیس کی بیدام ہماکت کا گوارتو بپھرے ہوئے امباج سے توفان میں نوکے لاریب شفینے کی حفاظت کا گوارتو ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح ہوت کے سعیاد ریاضت کا گوارتو سالے سے شموت تھے تیرے ذکر پہ لڑتے ناقا کی دمحال وضاحت کا گوارتو عیسارِ خلیلی میں گو تیرہ حکم آیا تھا اکرارِ زبیحی کی اطاعت کا گوارتو ایک ہجرِ مسلسل میں وہ چالیس برس تک یاکوب کے گریہ کی توالت کا گوارتو بے جرم زلیخہ کی لگی تحمد کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گوارتو موسیٰ سے ملاقات میں تیرے تور پہ جلوے حارون کی معباد نیابت کا گوارتو یو شاکج ہوتھا تیرے حکم کتابے عزقیل اور علیاس کی چاہت کا گوارتو کہتی ہے متی بول آیاتِ قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گوارتو ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بطلاکھوں جس نے توڑ دیئے موسیٰ کو دیا پیغامِ سکون توفانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسنِ آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیئے سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مجھے بولنے کے لیے حکم دیا ہے شیخ عبداللہ صاحب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ وسی سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سورج کی وہ کرنے ہیں جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا جن سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے معبوب ورفانا لکا ذکرک معبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہم نے آپ کی رفت کو بلند کر دیا ہم نے آپ کے مقام کو رتبہ کو بلند کر دیا اور میں اپنے ذوق میں اگر اسی آئے مبارکہ کا ترجمہ کروں تو وہ یوں کروں گا گوئے اللہ رب العزت فرماتے معبوب ورفانا لکا ذکرک معبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا نہیں میرے معبوب تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا معبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا کہ ہم نے آپ کو محفلوں سے بے نیاز کر دیا جلسوں سے بے نیاز کر دیا جلوسوں سے بے نیاز کر دیا نظموں سے بے نیاز کر دیا ترانوں سے بے نیاز کر دیا معبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شورت کسی مقرر کی محتاج رہے تیرا چرچہ کسی مبلغ کا محتاج رہے تیری صیرت کسی وائز کی محتاج رہے تیری صورت کسی خطیب کی محتاج رہے نہیں میرے پیارے محبوب وہ دعا کے مکڑے والے محبوب واللیل کے ظلفوں والے محبوب ماداغ البسر کے قدلے والے محبوب یاسین کے داتوں والے محبوب والیسانم وشفتین کے لبوں والے محبوب تاہا کی جویں والے محبوب یائی حلم دسر کی چادر والے محبوب قاسمِ جنت محبوب میرے لادلے محبوب حلیمہ کی کٹیہ کو سجانے والے محبوب ابوبکر کی گودی میں سونے والے محبوب میرے پیارے محبوب ذکر تیرہ ہے لیکن اسے بلند میں نے کر دیا ہے اتنا بلند کر دیا میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر عرفہ بنا کر ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا ومار صلی اللہ رحمتا للعالمین اپنی بات کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں میری خدائی ہے معبوب وہاں تیری مصطفائی ہے اتنا عالی کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا عالی بنا کے بھیجا میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنیں سر چکا کے بولیں حدیث بنیں قدم اٹھائیں سنت بنیں قدم رکھیں جنت بنیں جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنیں جسے رب سے مانگیں فاروق بنیں جس سے نکاح کریں ام المومنین بنیں جو پیدا ہو خاتون جنت بنیں جسے بیٹیاں دیں زنورین بنیں جسے چومیں حسین بنیں جسے مسلح دیں صدیق بنیں اتنا عالی تو میں اپنے ذوق میں کیوں نہ کہوں ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگسے نرالہ ہمارا نبی آپ ایک اثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالہ ہمارا نبی جس کی نشوت سے ہو جائیں گے پارہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنا کا دلارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے قسوں کا سہارہ ہمارا نبی نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و کمر ہے خجل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آگایا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنا کا دلارہ ہمارا نبی پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارہ ہمارا نبی پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت نے آنکھوں کی چھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوت کا تارہ تو سارے نبی چاند سارے کا سارہ ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارہ ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسی ہے نظارہ ہمارا نبی بو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلقہ آئے گا اب قیامت تلقہ ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی آئی شاہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مزم المدسر کہا وزہابی بکارا ہمارا نبی جس کو ولل رب نے قرآن میں کہا ظلف کوئیوں نکھارا ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی علف سلو انسان نبی باسِ کامل ورہان نبی تاسِ تطہیر کی جان نبی اے دہر میں اس وحیات نبی پروانہِ پل سراد نبی کلیوں کی چٹک میں نبی نبی پھولوں کی محک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن ترے پاروں میں نبی ہر مومن کے ناروں میں نبی ہے نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی آشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی زہرہ کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی اے عبر کرم بھی نبی نبی سلوات سلات میں نبی نبی عجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی شرفہ کی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارہ نبی نبی میری آنک کا تارہ نبی نبی میں خود اسی لیے بولے جا رہا ہوں کیونکہ آج میں یہاں پہنچتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آج میں نے ہی بولنا ہے سیرتِ طیبہ کا مجھے شیخ عبداللہ کوستانی صاحب نے حکم دیا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو ساری کائنات سے عالی بنا کر بھیجا ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم حضور سے الفت کا حکم چاہت کا حکم اور وہ اس انداز میں دیا کہ قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبعونی قل محبوب کہہ دیجئے محبوب سنا دیجئے محبوب بتلا دیجئے انہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے انہیں بتا دیجئے اللہ کیا بتلائیں قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبعونی آؤ میرے محبوب کے دامن میں آؤ میرے محبوب کے قدموں میں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے اللہ رب العزت ان دعویٰ رکھنے والوں کو بتلا رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے ان دعویٰ رکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کرو میرے محبوب کی تابداری کرو میرے محبوب سے محبت کرو اس انداز میں کہ اس کے ایک ایک حکم کو بجا لاؤ اس لیے کہ میں نے اسے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ ہر نبی پہلے جتنے بھی آئے وہ قوموں کے لیے آئے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو محاتب کیا ایک میرے آقا ہیں جنہوں نے آ کر پوری نسل انسانیت کو محاتب کیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ یا ایہ الناس جو بھی بیٹا ہے آدم کا جو بھی انسان کا بچہ ہے جو بھی خود کو انسان کہلواتا ہے میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں میں اس کی جانب اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں میں اس کی جانب اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں میں اللہ کا پیغام بر بن کے آیا ہوں پیغام دینے والا بن کے آیا ہوں میں اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے اب یہ میرے لیے آپ کے لیے کس قدر فخر کی بات ہے ساری کائنات سے اللہ نے انسانوں کو چنا ہے اور قسمیں اٹھائیں ہیں پھر انسانوں میں سے جسے چنا ہے فرمایا ان اللہ استفا آدم و نوحن آدم کو چنا نوح کو چنا ابراہیم کو چنا اسماعیر کو چنا یہیہ کو چنا زکریہ کو چنا لود کو چنا ہود کو چنا داوود کو چنا جنہیں چنا فرمایا استفا استفا کہتے ہیں چنا ہوا ان اللہ استفا آدم و نوحن آدم کو چنا آدم استفا نوح استفا ابراہیم استفا پھر استفاہ میں سے جسے چنان کہا یہ ہے مصطفیٰ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روحِ ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیتِ آدم میرا مصطفیٰ کاملیتِ آدم میرا مصطفیٰ افضلیتِ آدم میرا مصطفیٰ شمِ غارِ حرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصبر نہ دیوان میں آدم و نوبراہیم و عمران سے ان اللہ استفا ہے میرا مصطفیٰ اب اللہ رب العزت نے جو محبت کا حکم دیا ہے تو محبت کن پیلوں پر ہوتی ہے محبت کے کیا زاویے ہیں پہلی بات ہے کسی کا حسن دیکھیں تو دل میں انگڑائی آتی ہے محبت کی آقا سے بڑھ کر کون حسین ہے آقا سے بڑھ کر کون خوبصورت ہے اضافر شاہ عبدالعزیز محدد سے دیل بھی را محلہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو اس کے سو حصے بنائے نینانوے حصے ایک سائٹ پر رکھے ایک اٹھایا اس کے دو ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا آدھا ٹکڑا اکیلے یوسف کو عطا کیا حضر شاہ جی لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو سو حصوں میں بنایا نینانوے ایک سائٹ پر رکھے ایک اٹھایا اس کے دو ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا ساری کائنات کو جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے آپ سے پہلے تھا آپ کے بعد آئے گا آدھا اکیل یوسف کو شاجی باقی 99 حصے کہاں گئے شاجی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے بڑے محبوب کو عطا کیے اور حضرت یہ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی رامہ اللہ نے لکھا حسن سے متعلق لیکن قاری محمد طیب رامہ اللہ نے لکھا ہے کہ حسن سے بڑی چیز جب اللہ نے جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدھوشی میں اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ بے ہوش تھے مدھوش تھے انہیں ہوش آ گیا اس لئے ارض کر رہا ہوں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روحِ ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیتِ آدم میرا مصطفیٰ کاملیتِ آدم میرا مصطفیٰ افضلیتِ آدم میرا مصطفیٰ شمِ غارِ حرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نا تخیل تصبر ندیبان میں آدمونو براہیمو عمران سے ان اللہ استفا ہے میرا مصطفیٰ نور پیغامِ وحدت میرا مصطفیٰ روحِ تکوینِ خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر ہود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ ابن یاکوب بھی تھے وہ یوسف حسی وہ زہا کی سباحت میرا مصطفیٰ جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زنگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ صبح سمبار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ انبیاء کی وسیعت میرا مصطفیٰ تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ شام صبحوں کی نصحت میرا مصطفیٰ پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ شہن شاہوں کی سربت میرا مصطفیٰ بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ نہیں باقی کسی کا کوئی موجزہ موجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ ساری کائنات سے افضل بنا کر ساری کائنات کا سردار بنا کر آج کس قدر یہ ظلم ہے کہ اہل حق پر یہ تبرہ کیا جائے کہ یہ آقا کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ آقا تو امیر حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یلب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گرخاک پر تیری رہ گزر صدرت المنتہا تو کجا من کجا میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری مجھ کو تاب سخند خموشی تیری تو جلی میں خفی تو اٹل میں نفی تو سلا میں گلا تو کجا من کجا تو کجا کہاں آقا کی ذات اقدس ہے اور کہاں ہم گناہگار ہیں میں سمجھانے کے لئے جملہ یوں عرض کرتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے کہ آپ کے سڑکوں پر بھی پتھر ہے آپ کی گلیوں میں بھی پتھر ہے یا آپ کے اردہ کے پہاڑ ہیں ان میں بھی پتھر ہیں اور حجرِ اسود بھی پتھر ہی کو کہتے ہیں حجرِ اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں آقا بشروں میں سے بشر ہیں لیکن بشروں جیسے بشر نہیں آقا تُو امیرِ حرم حضرتِ انس صحابیِ رسول ہیں انہوں نے اپنے دیگر دوستوں کی صحابہ کی دعوت کی جب دوست آگئے صحابہ آگئے آگے دسترخان بچھایا تو اچانک سے حضرتِ انس نے دیکھا کہ دسترخان تو گندہ ہے میل ہے جلدی سے دسترخان اٹھایا سین میں تنور تھا تنور میں آگ جل رہی تھی آگ میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا جھاڑا پھر بچھایا صاف ہے کھانا رکھا اور دوستوں کو کہا صحابہ کو کہا کہ کھانا کھائیں صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے یہ فن تو بتائیے پہلے یہ تو بتائیے یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے کہ آپ نے اس میلے کپڑے کو آگ میں ڈالا ہے صاف ہو گیا ہے جلا نہیں ہے حضرتِ انس مسکرائے اور مسکرائے کہ کہا فن اور کوئی بھی نہیں ہے کپڑا وہی ہے جو آپ کے گھروں میں ہے فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے وہ دن ہے آج کا دن ہے کپڑا میلہ ہوتا ہے میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں آگ میل کو کھا جاتی ہے کپڑے کو کچھ نہیں کہتی آقا تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں تلب ہی تلب تو اتا ہی اتا تو کجا من کجا اور اس محبت کو وہ جو محبت اللہ نے حکم دیا اور حضور نے خود فتوہ سنایا لَا يَوْمِنُ عَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَهَبَّ إِلَيْهِمِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِنِ کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اور رشتہ داروں سے دوستوں سے احبان سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ دنیا ومافیہ سے زیادہ جب تک میں محمد سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے یہ جو محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے اس محبت کے حکم کو اس عبادت کو جس طبقے میں کر کے دکھایا ہے اسے جماعت پیغمبر کہتے ہیں اسے حضور کی جماعت کہتے ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں اور انہوں نے اس انداز سے کر کے دکھایا ہے کہ صحابی یہ رسول ہیں اور ہاتھ اس جانب بندہ ہوا ہے دوسری ہاتھ اس جانب بندہ ہوا ہے الگ الگ شمت پر ہیں پاؤں الگ الگ شمت پر ہیں اور ہتھیلیوں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں مخیں ٹھونکی گئی ہیں کیل ٹھونکے گئے ہیں جسم لولوان ہے لباس تار تار ہے نڈال ہے جان ابھی لبوں پر آئی ہے ابھی نکلی کے نکلی اس عالم میں جب اس ظالم نے دیکھا تو اس نے امتحان لینا چاہا اور اس نے کہا کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لاکے کھڑا کر دیا جائے تو وہ جو نڈال تھا جس کی جان لبا پر تھی جس کا وجود لولوان تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں الگ سمت پر بندے ہوئے تھے وہ شیر کی طرح گرجہ اور گرج کے کہا کتے بکواس نہ کر میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پر قربان ہیں اس محبتِ رسول کو اس علفتِ رسول کو اس اطاعتِ رسول کو جس طبقے نے کر کے امت تک بات پہنچائی ہے اسے جماعتِ صحابہ کہتے ہیں اور انہی کے متعلق کسی نے خوب کہا کہ میری جان صحابہ کے حکمیں ایمان صحابہ کے حکمیں قرآن صحابہ کے حکمیں دنیا کے شارِ غیرتمن انسان صحابہ کے حکمیں کلشن کی بہار صحابہ روشن مینار صحابہ مطلعِ انوار صحابہ معبوبِ غفار صحابہ سنیوں کے دل کی تھڑکر کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ بے چلتی تلوار صحابہ صادق قرمین صحابہ آسنم حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ اور اس جماعتِ صحابہ کا پہلا محبتِ مصطفیٰ کا مدرس اس جماعتِ صحابہ میں سے اس کے رسالت کی خشتِ افل پہلی اینٹ ابو بکر ہے آج دنیا میں امتِ محمدیہ جس قدر پھیلی ہوئی ہے علماء کا متفق کا یہ نظریہ ہے کہ امت جتنے آمال کر رہی ہے اس کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو پہنچتا ہے کیونکہ صحابہ نے آمال ہم تک پہنچائے ہیں اور میں یہ کہنے چلا ہوں کہ تمام صحابہ کا ثواب بھی ابو بکر کو پہنچتا ہے وہ جس نے محبتِ مصطفیٰ کی پہلی اینٹ رکھی ہے جس نے اطاعتِ مصطفیٰ کی پہلی اینٹ رکھی ہے جس نے کلمہ پڑھنے کی پہلی اینٹ رکھی ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو دینِ اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین میں نے اپنے مزاج سے ہٹ کر آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بالکل بھی ڈسٹرپ نہ کرتے ہوئے بڑے ہی محترم عالمی شورت یافتہ نات خان معروف صنعہ خان رسول حافظ ابو بکر مدنی صاحب ان کا حکم تھا میں ایک طویل سفر کر کے پہنچ گیا اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ